آپ کی ذمہ داری ہے بھائی پاکستان کو ایف آئی آریں کٹ کٹ کے پورے ملک کو جیل نہ بناو سنی بچہ اس کی تعلیم تبہہ ہو رہی ہے اس نے اگر کوئی حضرت ابو طالب کی شان میں توہین کی ہے تو شیعہ نے اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی ہے شیعہ بچہ اس کا مستقبل تبہہ ہو رہا ہے اس نے اگر کسی کے لیے کچھ کہہ دیا ہے تو سنی نے اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی ہے اور وہ دونوں یعنی اس وقت میری معلومات میں سیکڑوں کیسز ہیں پورے ملک میں کہ جو سنی شیعہ جوانوں کی زندگیاں تبہہ ہو رہی ہیں اور کس منیات پر کہ وہ وائل وارٹس اپ کر دیا اور میسیج کر دیا یہ جو اسپیشل برانچ کا میرا محترم کسی کی توہین کرنا میرا کام نہیں ہے کیا گریڈ ہے اس کا کیا تعلیم ہے اس کی وہ ایک ریپورٹ بناتا ہے اور ریپورٹ بنانے کے بعد وہ جناب سیکٹری صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں علامہ ساجد نقوی پر چکوال میں پابندی ہے داخلے پر راجہ ناصر صاحب پر چکوال میں ڈی سی صاحب نے پابندی لگا دی میں مثال دے رہا ہوں شہنشاہ حسین نقوی بھی ان میں سے ایک ہے آج بڑے شیعہ جنہوں نے اس ملک میں اگر اتحاد کی بات نہ کی ہوتی تو شاید یہ ملک اس قیفیت میں نہ ہوتا تمہیں ایک اسپیشل برانچ کا ایک چھوٹا سا بچہ آدمی ایک ریپورٹ بنا کے دیتا ہے اور پھر وہ اوپر تک جاتی ہے اور وہ سائن کر دیتے ہیں محترم مجھے کوئی پابندی ہٹوانی نہیں ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات اصلی ہے کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں نے جناب علی زیدی صاحب سے بھی کہا تھا ذلوی صاحب سے بھی کہا تھا کہ شیخ صاحب تک ہماری یہ باتیں پہنچائیں ایک سسٹم بنائیں یعنی ایف آئی آر مذہبی بنیاد پر کٹنی ہی نہیں چاہیے جب تک افسران کا مشورہ نہ ہو ہر ڈسٹرک میں دو شیعہ دو سنی دو بریلوی دو بندی دو حدیث عالم بیٹھ کر تکریں شیعہ بچے پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے یا نہیں اس دیوبندی پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے یا نہیں کیا معلوم وہ بلا کر اسے سمجھائیں اسے توبہ تائب کروالے زندگیاں تبہا آپ بانیان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ ہر ایک کو ہر بات نہ کرنے دیں بہت جلدی جلدی ایس کر رہا ہوں دوسرا ستون ازاداری دوسرا ستون ازاداری میں خطیب اور ذاکر ہوں